اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک صلی اللہ علیہ وعالی وصحابی وبارک وصنیم بلغا اولا دیکمالی ہی کشا فدوجا بی جمادی ہی حاصلت جمعی و خسالی ہی سلو علیہ و آلیہ اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد ہی قبول ہوں گے قبروں میں ایسے لا تعداد لوگ دفن ہیں جنہوں نے کل سے نماز شروع کرنی تھی تھوڑی سی تھکاوٹ کی وجہ سے نماز نہ چھوڑو ان سے کچھ سیکھو جنہوں نے جسم پر خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا تین انسان ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی ایسا غلام جو مالک کی اجازت کے بغیر باگ جائے جب تک پلٹ کے واپس نہیں آتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ایسی عورت جو اپنے خامند کو نراز کر لیتی ہے جب تک اس کو راضی نہیں کر لیتی تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ایسا انسان جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کے غناہوں کی وجہ سے اس کے پیچھے نماز پرنا نہیں چاہتے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا نماز کو مت کہو کہ مجھے کام کرنا ہے بلکہ کام کو بولو کہ مجھے نماز پرنی ہے کبھی کبھی آزان مجھے ایسے بولاتی ہے جیسے بھگرے ہوئے بچے کو ماں بولاتی ہے نماز کی پابندی کے پانچ انعامات تنگ دستی ختم عذابِ گبر سے نجات دائیں ہاتھ میں نامہِ آمال ملے گا پل سیرات سے تیزی سے گزر ہو جائے گا جنت میں بلا حساب داخل ہوگا تحجت کے وقت اگر آن کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے بے شک نماز سے زیادہ کسی اور چیز میں سکون نہیں مصروف زندگی ایک وقت کی نماز کو بھی مشکل بنا دیتی ہے اور پانچ وقت کی نماز مصروف زندگی کو بھی آسان بنا دیتی ہے جسم کی تندرستی نماز میں ہے دل کی طاقت تلاوتِ قرآنِ پاک میں ہے دماغ کی قوت ذکرِ الٰہی میں ہے اور روح کی راحت دروش شریف میں ہے فجر کی نماز کو اپنا نصیب بنا لو زہر کی نماز کو اپنا مقدر بنا لو اثر کی نماز کو اپنی تقدیر بنا لو مغرب کی نماز کو اپنی امیدیں بنا لو عشاء کی نماز کو اپنا مستقبل بنا لو اور پھر دیکھو زندگی کتنی خوبصورت لگتی ہے اللہ تعالیٰ جس سے نراز ہوتا ہے اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے جو انسان پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے اسے کوئی نقصہ نہیں پہنچا سکتا نماز کے لیے سستی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے تمام مشکلات کا حل سجدہ خدا میں ہے جو انسان فجر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے سولہ کا نور نکال دیتا ہے جو زہر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اس کے رزق سے برکت ہٹا دی جاتی ہے جو اثر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے جسم کی طاقت کو سلک کر لیتے ہیں جو مغرب کی نماز جان بوجھ کر چھوڑے گا اس کو اس کی اولاد سے کبھی کوئی نفع نہیں پہنچے گا جو عشاء کی نماز جان بوجھ کر چھوڑے گا اس کو کبھی راحت کی نید نصیب نہیں ہوگی جب حضو کرو تو جوان کی طرح تیزی کے ساتھ جب نماز پڑھو تو بولو کی طرح ارام کے ساتھ جب دعا مانگو تو بچوں کی طرح سچے دل سے مانگو کل اگر فرصت نہ ملی تو کیا کروگے اتنی محلت نہ ملی تو کیا کروگے روز کہتے ہیں کل پڑھیں گے نماز کل اگر آنکھ نہ کھلی تو کیا کروگے مسلمان اور نماز میں سستی یہ دونوں باتیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بھلا کر تحفے میں دیا صبح و صویرے اخبار کی جگہ قرآن کا متعلیہ کریں تو واضح ہوتا ہے کہ اصل خبر اخبار میں نہیں قرآن میں ہے مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے کیونکہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے رب کی رضا ہے جو صبح و صویرے نماز فجر کے لیے گیا وہ ایمان کا جھنڈا لے کر گیا موسیقی موسیقی